بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو آج ہے پانچ اپریل سن دوہزار اکیسہ اور دن ہے پیر کا سموار کا دوستو امان سپریم منڈی کا اجلاس ہوا اور کچھ فیصلے ہوئے اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ فیصلے شیئر کر چکا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ائرپورٹ کے حوالے سے جو بیان آیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جو امان میں انٹری ہے اس کو محدود کر دیا جائے گا یعنی یہ محدود کر دیا جائے گا آٹھ اپریل دن بارہ بجے کے بعد میں یہ رول لاغو ہوگا اور جو انٹری ہوگی جن کے پاس امان کے رہائشی ویزے ہیں وہ انٹر ہو سکیں گے اور جو امانی سیٹیزن ہیں ان کو اجازت ہوگی امان میں انٹری کی اور اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جو امان کے اندر مجود ہیں تو وہ بہت زیادہ ضروری حالات ہوں تو تب ہی امان سے باہر سفر کریں ورنہ امان سے باہر سفر نہ کریں اور خاص کر جن ملکوں پر پبندی ہے وہاں پر تو بلکل ہی نہ جائیں آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے جتنا بھی ہو سکتا ہے رمضان کے مہینے میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی گیادرنگ بلکل بھی الاغوگ نہیں ہے نہ ہی وہ نماز ترابی ہو نہ ہی وہ کوئی دوسر افتاری ہو نہ ہی روزہ رکھنے کے حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی بھی وہ چاہے اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو کسی بھی طرح کی کوئی بھی جو گیادرنگ ہے وہ منع کی گئی ہے تو آپ بہت زیادہ اپنا خیال کیجئے گا اگر آپ امان میں آنا چاہتے ہیں تو جلدی آٹھ اپریل سے پہلے پہلے انٹری کر لیں نہیں تو بعد میں وہ ہی انٹر ہو سکے جن کے پاس رہائشی ویزا مجود ہے اور امانی سٹیزن تو ملتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ باقی اس کے حوالے سے جیسے کوئی مزید بھی اپ ڈیٹ آئی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اللہ حافظ